پنجاب حکومت کا کوٹ فیسوں میں کمی پر اتفاق کمیٹی کا اہم اجلاس حکم امدنائی کی درخواست پر کوٹ فیس پانچ سو سے کم ہو کر دس روپے ہو گئی فیملی کوٹ اور قیدی کی وقالت نامے پر کوٹ فیس ختم سیول کوٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی کے لیے ون ٹائم سو روپے کوٹ فیس پر اتفاق ریکارد طلبی کی درخواست پر کوٹ فیس دس روپے ہو گئی وزیر قانون آزم وزید دارت ملک سوہیب احمد بھرت کی ذریعہ صدانت اجلاس میں فیصل خورٹ فیس ڈکٹو میں اضافے کا معاملہ وقلہ حکومت کے درمیان مزاکرات کامیاب حکومت نے مطالبات منظور کر لیے ہیں ڈسٹک بار ایسوسیشن ملکان کے اہدداروں کی پریس کانفرنس بیپری روڈ کوہیہ جامپور کے شہیوں کے لیے اضاف سلابی ریلہ ترکش مودل بلج میں داخل متاثرین کی اپنی مدد آپ کی تحت محفوظ مقامات پر منطقلی جائے موسیقی 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 بستی گھنٹہ گھر بستی دن ریال محمد پر گھوتا کو بھی خطرہ لاحق ہے خیر پوٹر آمی والی کے مقام پر طغیانی کا خادشہ دریال ستنشوے پانی کے سطح بلند ہونے لگی بھارت کی طرف سے انیس آزار چھے سو انسٹ کیوسک پانی چھوڑا گیا پانی ہیڈ سائفن پر پہنچنا شروع ہو گیا ملتان اور رحیم یارخان میں بادلوں کے ڈیرے آئیدہ چوبیس گھنٹے میں ملتان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ہوا چلنے سے رحیم یارخان کا موسم خوشگوار بارش کے بعد بہاول پر کا موسم بھی سہانہ ہے تبادلوں کے منتظر اساتذہ کی خوشی ہوا ہو گئی پابندی ختم ہوئی تو سینیورٹی نمبر کا پنگا ڈال دیا گیا اپلائے کرنے کے لئے سخت شرائع سے اساتذہ پریشان کم از کم اپنے سکول میں تین سال گزانہ ابھی لازمی کرائے پنجاب پولیس میں ترقیوں کے لئے اہم فیصان ساڑھے تین ہزار خالی سیٹوں پر ترقیہ دینے کے لئے کام تیز کرنے کا حکوم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں گزشتہ ڈیڑھ سال میں بائیس ہزار سے زائد ترقیہ دی گئیں بہاولپور کے باسیوں کے لئے بری خبر نوابوں کا شہر بڑے منصوبہ سے محروم ایکسپریس وے منصوبہ ختم بہاولپور صدرن بائی پاس کو بھی دو رویاں نہیں کیا جائے گا چاندھی چوک سے احمد پرتا سڑک بنانے کا منصوبہ بھی ختم ملاوت مافیا کے خلاف پنجاب پور اتھارٹین ایکشن بہاولپور میں دودھ سپلائی کرنے والی ساتھ گاڑیوں کی چیکیں ملاوت ثابت ہونے پر آر سو دس لیٹر دودھ تلف مزرسے دودھ شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے صاف پانی کی ادم فراہمی ناکس غزہ بیماریوں کا باعث ملتان میں چاوز گھنٹے میں گیسٹوں کے دو سوٹالیس مریض ریپورٹ نشتر اسفتال اکتیس چلدن کانپلیکس میں اشراسی مریض لائے گئے ٹاؤنز اسفتال میں تینتیس مریض ریپورٹ بہاولپور میں بھی گیسٹوں کے ایک سوٹالیس مریض لائے گئے میپ کو نادہ ہندگان سے ریکاوری ایک سوچیتر ملین سے تجاوز کر گئی کیڑور پکا میں ریکاوری کے لیے فوج اور رینجر سلط آلا خوکاہ نے نادہ ہندگان کا ریکارڈ مانگ لیا سترہ کروڑ ساتھ لاکھ رپے ریکاوری کے لیے ٹیمیں تشکیل ملسی میں نوصر باس پولیس کے شکنجہ میں ملزم سولر پریٹے لگانے کے لیے ریجسٹریشن کر رہے تھے ہر ریجسٹریشن پر دو سو روپے وصول کیے جا رہے تھے خاتون سمیت پانچ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کاروائی کا آغاز ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں تجاوزات مافیا بے لگام سڑکوں پر قبضہ شہراہی راہگیروں پر تنگ پرانا شجاباد روڈ پر ٹرافک جام اور حادثات مامون انتظام یا ریڑی بانوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہے شہری پھٹ پڑے انتظام یا تجاوزات مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بہاور پوٹیجی خان میہ والی سمیں دیگئی شہروں میں تجاوزات کی فرمار گلیوں کی شکل اختیار کر گئے کشادہ بزار سڑکے تنگ ہونے سے حادثات کی معمول مریضوں کا سبتال میں داخل ہونا مشکل ہے شہریوں نے اسلاح احوال کی اپیل کر دی تجاوزات کے خلاف آپریشن نوزانہ کی بنیاد پر جاری ہے اسسٹن کمیشنر سٹی ملتان سمی شیخی روحی سے گفتگو بولے تجاوزات کے زمرے میں آنے والا ساوان ضد کیا جا رہا ہے قانون ہاتھ میں لینے پر مقدمات در چھونکے ولہ منڈی بہاول پور طلاق کا منظر پیش کرنے لگی بارش کا پانی دکانوں میں داخل آرتی پریشان ولہ منڈی کے بیشتر مین ہولز کے ٹکن بھی غائب اب تر صورتحال پر انجمن آرتیان سراپہ سجاج اسسٹن کمیشنر کو خط لکھ دیا مہنگائی نے زائقی کی دنیا کو بھی بدزائقہ کر دیا مسامدار نزیز ہنڈیا پکانا بھی بس میں نہ رہا ادرک سات سو لیسن پان سو ٹماٹر ایک سو سار روپے کلو انگور پان سو جاون تین سو تیس انار اور سیب تین سو روپے کلو یوٹیلٹی سٹور زبان کو ریلی فراہم کرنے میں ناکام ارزا نرخو پر اشیاء کی فراہمی صرف لنات تک محدود رحیم یرخان کی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی آتاک ہی نایا اوپن مارکٹ کا رخ کرنے والے شہری لٹنے لگے سبائی وزیر اب پاشی کازیم علی پیززادہ کا دورہ سلاب سے متاثرہ ہونے والے راجنبور کے علاقوں میں گئے میمبر سبائی اسمبلی عبدالعزیز درشد بھی ہمرا تھے ڈیفٹی کمیشٹر کی بریفنگ سبائی وزیر کا کہنا تھا سلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ڈیسی ویہاری بہترین تیبی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک سید آسیف حسین شاہ کے دہی مرکز زہد گڑھا موڑ کا دورہ فراہم کردہ تیبی سہولیات صفائی اور ریکارڈ شکیا مریضوں لوہ حکیم کی طرف سے اظہار ہیتمنان میاں والی کی خوبصورتی اور صفائی بارے اسن اقدام ڈیپٹی کمیشنر نے زیرو وی سکورٹ تشکین دے دیا سینیٹری وارکر صفائی کو یقینی بنائے روزانہ دو یونین کانسلز میں صفائی کا کام مکمل کیا جائے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل مظفر گرد محمد یوسف شینہ کی سیرے صدارت اجلاس شین سیکیٹی کے انیشیئیٹی پر عمل درامت کے حوالے سے ہدایا فراہم کردہ سہولیات کو عام آدمی تک پہنچانے کے ایک امار ارلی جائلڈ ایڈیوکیشن کو بہتر بنانا کیلئے اقدامات ملتان میں اساتذہ کی ٹریننگ کا دوسرا ورحالہ ٹریننگ لینا تمام اساتذہ کے لئے لازمی قرار دے دیا گیا ہے محمد تعلیم کی طرف سے ہدایا چاری بہترین کارکردگی کے حامل پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افضائی سی پیو ملتان جلال پھر پیربالا میں تاریفی اصناح تقسیم کی پولیس نے کلین مدت میں ڈیڑھ کروڑ اوپے شوری کرنے والے ملزموں کو گرفتار کیا ملزموں کو گرفتار کیا